سلوات پڑھیں محمد وعالی محمد وعجل سلوات پڑھیں محمد وعالی 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 محمد و جو فرشتے داروگے ہوں گے ان سے سوال کریں گے علم یاتکم نظیرون کیا تمہیں کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا اس جہنم سے جہنم کے غصے سے جہنم کے غزب سے تفسیر یہ ہے کہ غزب کی چند اقسام ہیں غصے کو بھی غزب کہتے ہیں تمام حیوانات میں سے تیندوہ غزبناک ترین جانور ہے تیندوہ غزبناک ترین جانور ہے اور وہ شدتِ غزب میں شکار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے شدتِ غزب میں شکار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے یا شکار کو بے ہوش کر دیتا ہے اور ایک تیندوہ ایک شکار سے زیادہ نہیں کھاتا لیکن خواہشاتِ نفسانی کا پیروکار پورے آبادی کو تباہ ورباد کر دیتا ہے اگر اس کی حکومت آئے اس کے ہاتھ میں حکومت آئے تو اس سے بڑا کوئی خطرناک نہیں اگر وہ قوت میں آئے غزب میں آئے تو وہ ایک پوری آبادی کو ستیاناس کر دے گا اس کا فساد ورپا کر دے گا رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اگر دو بھیڑیے چرواہے کے بغیر بکریوں کے ریوڑ پر حملہ کریں تو اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا خواہشاتِ نفسانی کا پیروکار مومن کے دین کو نقصان دیتا ہے اس خواہشاتِ نفسانی کا پیروکار قوتِ گزب والا جو باطل پر ہے اس کا گصہ بھی باطل ہوگا گزب بھی کیا ہوگا باطل ہوگا بس خواہشاتِ نفسانی کا پیروکار مومن کے دین کو جتنا نقصان پہنچا سکتا ہے اتنا دو بھیڑیے بھی دو بھیڑیے مل کر بھی ایک ریوڑ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے کتابِ کافی جل نبر دو صفحہ نمبر ٹو نائنٹی سیون خواہشاتِ نفسانی کی پیروکار اور دنیا کی چاہت دنیا میں بھی عبرو اور عزت ختم کر دیتی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی نصیب ہوتی ہے جہنم خود بھی گزبناک ہوگا یا گزبناک ہوگی اور جہنمی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی دوزک کے داروگے فرشتے ہوں گے اور وہ جہنمیوں سے سوال کریں گے کیا تمہارے پاس خبردار کرنے والا کوئی نہیں آیا نظیر سے مراد پیغمبر ہے امام ہیں اور علماء ہیں ہم نے کہا تھا کہ زمین حجت سے خالی نہیں ہوتی ممکن ہے کہ کبھی امام نہ ہو لیکن علماء ہوں یعنی یہ حجت سے خالی ہونا حجت سے خالی نہ ہونا مراد کیا ہے مراد ہے کہ امام نبی اور علماء علماء حق ٹھیک بس نظیر سے مراد کیا ہے نظیر سے مراد ہے پیغمبر امام اور علماء سورہ توبہ کے آخر میں آئے فَلَاُ لَا نَفْرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْ هُمْ تَعِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّین لِيُنْزِرُو کیوں نہیں ہر فرقے میں سے ایک گروہ جو نظیر ہو دین کو سمجھائے اور خبردار کرے کس سے عذاب سے خوف دلا ہے فائدہ یہ ہے خدا کے خوف اور مخلوق کے خوف ہیں کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مخلوق کا خوف جب آئے اس سے فرار اکتیار کرو اِذَا خِفْتَ الْمَخْلُو فَرَرْتَ مِنْ هُو جب مخلوق کا تمہیں خوف آئے تو اس سے فرار اکتیار کرو اور خالق کا جب خوف آئے تو اسی کی طرف فرار اکتیار کرو اِذَا خِفْتَ الْخَالِقْ فَرَرْتَ الْاِيْهِ نہ کہ فرار تَمِنْ هُو اسی کی طرف فرار اکتیار کرو بھلا ڈاکٹر جو ہمیں کڑوی دوائی لکھ کے دے گا اس کڑوی دوائی میں پوشیدہ چیز کیا ہے شیرین شفا شفا شیرین ہے اس سے شیرین تر اور کوئی چیز نہیں ہم کھا لیتے ہیں وہ کڑوی دوائی ہم لگوا دیتے ہیں وہ انجیکشن کہ ہمیں شیرین شفا ملے بس اِذَا خِفْتَ الْخَالِقْ فَرَرْتَ الْاِيْهِ بچہ جس کو مار پڑتی ہے ماں سے پناہ بھی اس ماں میں ہی لیتا ہے کہ محبت ہی آپ کرو گی مارا بھی آپ نے ہے خدا کا خوف خدا کی طرف ہی لے جائے یہ خوف جہنم اور معصیت سے ہو اور معصیت سے خوف ہمیں خدا کے قریب لے جائے گا خدا بند عالم کے قریب لے جائے گا پس یہ انذار ضروری ہے انسان کی زندگی میں انذار ضروری ہے یہ خوف دلانے والا ضروری ہے کہ موجود ہونا چاہئے کیونکہ خدا کا خوف خدا کی رحمت کے قریب کر دے گا انذار کن لوگوں کو فائدہ دیتا ہے انذار اتباہ کرنے والوں گیپ پر ایمان لانے والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور یہ گیپ پر ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں جن کی معرفت شناسی حص اور تجربہ نہیں حصی نہیں ہے وہ حصی اور تجربہ بھی نہیں ہے بلکہ گیپ پر ایمان لانا ہے حص اور تجربے سے بالاتر حص اور تجربے سے اور بھی گہرائی ہے اس جہاں میں ٹھیک اکثر لوگوں کے منظر کی بات کو قبول کرنے کا راز کیا ہے کہ قبول نہیں کرتے اکثر لوگ کیونکہ ان کی معرفت شناسی حصی اور تجربی حصی اور تجربی ہے جب وہ کسی چیز کو محسوس نہ کریں نہ دیکھیں اسے قبول ہی نہیں کرتے قبول ہی نہیں کرتے اور اس پر ایمان نہیں لاتے لوگ پوچھتے ہیں کہ جو کفار ہیں جو شرک کرتے ہیں خدا نے انہیں بڑی نعمتیں دیئے ہیں ہم سوال کرتے ہیں کہ کون سی نعمتیں ہیں ظاہری ظاہری نعمتیں ہونے کے باوجود وہ پریشان حال ہیں مسترب ہیں نفسیاتی مریض ہیں ٹھیک بس معرفت شناسی جو حصی ہے اور تجربی ہے وہ انسان کو سکون نہیں دیتی وہ اتمنان فراہم نہیں کرتی بس قبول نہیں کرتے وہ حق کو اس پر ایمان نہیں لاتے اور وہ گیپ کو دیکھنے کے لحاظ سے گونگے ہیں بہرے ہیں اور اندھے ہیں سمم بکمن عمیون فہم لا یرجعون فہم لا یرجعون الی الباطن وہ باطن کی طرف رجوع کرنے والے وہ باطن کو دیکھنے والے نہیں وہ ملکوت کی طرف لوٹنے والے نہیں سمم بکمن عمیون فہم لا یعقلون وہ سمجھتے بھی نہیں وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں اکل بھی نہیں رکھتے سورہ بکر کی آیت نمبر 171 یہاں تک کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو خدا بند بنی اسرائیل نے حصی لوگوں نے کہا جن کا تقیہ حص تھا تجربہ تھا مادہ تھا لن نؤمن لک حتی نراللہ جہرتن ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر جب تک خدا کو مادے میں نہ دیکھ لیں محسوس نہ کر لیں حصی طور پر مادی طور پر بس طبیعی طور پر ہم خدا کو دیکھیں نہ تب تک ہم خدا کو خدا پر ایمان نہیں لائیں گے بس مبدع معاد وحی پیغمبر گیو سے تعلق رکھتے ہیں جو ان پر ایمان نہیں لاتا مقصد تک نہیں پہنچ رہا وہ حصی اور مادی ہے بس تقاد تمیز من الگئیز ایسا معلوم ہوگا کہ گذب سے بھڑک رہا ہوگا جوش مار رہا ہوگا جہنم گصے میں ہوگا جہنم جب بھی اس میں ڈالا جائے گا ایک جہنمی گروہ سآلہم خزنتها داروگا جو فرشتے ہوں گے ان سے سوال کریں گے علم یاتکم نظیرن کیا تمہارے پاس نظیر نہیں آیا یہ سوال علم حاصل کرنے کے لئے نہیں ہے یہ سوال سردنش کرنے کے لئے توبیخ کرنے کے لئے یہ نہیں کہ انہیں معلوم نہیں تھا جو جہنمی ہوگا معلوم ہے ہوگا فرشتوں کو کہ یہ جہنمی اس لئے بنا کے انہوں نے انذار کرنے والوں کی باتوں کو قبول نہیں کیا یہ توبیخ ہی سوال ہے سردنش کرنے والا سوال ہے علم یاتکم نظیرن کیا تمہارے پاس نظیر نہیں آیا یعنی آیا تمہارے پاس نظیر اور تم نے ان کو ٹھکرا دیا تمہاری معرفت حصی تھی تجربی تھی طبیعی تھی طبیعت سے نکلے باہر ہی نہیں مرگے بنے طبیعت کے علم یاتکم نظیرن یعنی تمہارے پاس جو نظیر آیا کیوں تم نے اس کی بات کو قبول نہیں کیا صلی اللہ علیہ محمد اہل بیتہ تیبین اتاہل